حدیثِ جبرائیل ہے آئے والاسلام کے بارے میں ایمان کے بارے میں بتا کر احسان کے بارے میں فرمایا ہے احسان کی تشریح کی اسی زمن میں یہ بات آتی ہے رسول پاک نے کہا اس طرح نماز پڑھو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو لیکن یہ آسان نہیں ہے تو آسان بھی فرما دیا اگر احسانہ ہو سکے تو اس طرح نماز پڑھو کہ یقین دکھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے بات صاف یہ ہے کہ یاد نماز پڑھو تو دنیا چھوڑ کے پڑھو گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے مسجد میں نماز پڑھنا کیوں کیونکہ تم پریوار چھوڑ کے اللہ کے گھر میں جاتے ہو یہ دنیا چھوڑنے نے سواب بڑھا دیا مگر تمہارا تو بڑا برا حال ہے پوری فیملی کو لے کے مسجد میں جاتے ہو سرسجدے میں ہے خیالات خدا یعنے کہاں کہاں آئے ایک مرید کی چابی کنجی غائب ہو گئی اس کی علماری میں بڑے ضروری ڈکومنٹس تھے دستاویس پیر کے پاس گیا حضور کوئی دعا بتا دیجئے کنجی غائب ہو گئی ہے اگر کنجی نہیں ملے گی تعالیٰ تو اللہ مشکل ہے اس میں کاغذات بہت اہم ہیں پھر سب نے کہا جاؤ دو لکات نماز پڑھو وضو کر گئے جیسے ہی دو لکات نماز نفل کے لیے وہ کھوا ہوا دنیا بھر گئے خیالات چورو کیا کیا تھا کیا کر رہا ہوں کیا کرنا ہے اسی میں یہ بھی یاد آگیا ہے کہاں رکھا ہے ہمارے پرنالا ہمشبیح قوسِ عظم سید علی حسین اشرفی جی لنی کچھ اوچہ شریف سے دیوہ شریف ہوتے ہوئے جا رہے تھے ادھر وارث الاولیاء سید وارث علی شاہ کاردار دیوہ علیہ رحمت ورزمان کو پتا چل گیا نہ ٹیلی فون نہ موبائل نہ سیل فون نہ کوئی وائرلیس سسٹم اللہ جانی اللہ کے ولیوں کا کیا ہے سسٹم سنو جی سنو جی پانی لاؤ پانی لائے گیا وضو کیا وارث پاک میں ابھی وہ پانی وضو کا خشک نہیں ہوا تھا کیا شفی نالہ سامنے آگئے دونوں نے ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کی ہون سیلے رہے آنکھوں سے گفتگو ہو گئی شفی نالہ مسجد کی طرح گئے مسلحے پہ کڑے ہو گئے پیچھے پیچھے وارث پاک گئے جماعت میں کڑے ہو گئے اللہ اکبر انہوں نے بھی کہا اللہ اکبر ایک شور بچ گیا آج حاجی وارث علی نے لماس پڑھی ہے پڑھی ہے بولا بھی نہیں آتا عوام کو کیا وہ پڑھتے نہیں تھے جب پڑھتے تھے تو آج پڑھی کیوں تم کو کہنا چاہیے کہ آج وارث علی سے پاک نماز پڑھتے ہوئے دکھائی پڑے وہ بھی کوئی اللہ کا ولی ہے جو نماز نہ پڑے چونکہ اللہ والا اللہ ہی کے لیے سب گام کرتا ہے بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں دکھانے کے لیے اللہ والے لماس پڑھتے ہی نہیں یہ تو یہ ایک جماعت کا مقدر ہے اس کو دکھانے کا برا شوق آپ نہ دیکھئے تو دروازہ کٹ کٹ آکا ہی دکھاتے ہیں اس پر بھی نہ تو باہر سے پکڑ پکڑ کے محچید میں لے جاتے ہیں اب تو دیکھو اگر اس پر بھی آپ بچ گئے تو چالیس دن کے لیے پکڑ کے لے جائیں گے اب تو تمہارے باپ کو بھی دیکھنا پڑے اسی دکھاوے کا تو انہیں کمیشن ملتا ہے اللہ کے ولیوں کو اپنی طرح مت سمجھو بہرہ چیمی گوئیاں چروہ ہو گئی اور دیکھائی پڑے دیکھائی پڑے آج پڑھا ہے تو خادم نے کہا حضور بڑی چیمی گوئیاں ہو رہی ہیں آج آپ نے پڑھتے ہوئے سب نے دیکھ لیا اللہ کہا میں تو روز پڑھتا اور روز دیکھائی پڑھتا میں کیا کروں میں بڑڈہ ہوں اور میرا امام جو بنا ہوا پیشے نماز جو مسلح پہ کہا ہوتا ہے پانچ وقت جوان ہے کہتا اللہ اکبر پردائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایم الدین دل میں ہے جیسے یہ نماز ختم ہو جائے گی مجھے سمائی لینا ہے بازار سے دردی کے ہاں سے کپڑا اٹھانا ہے کسائی کے ہاں سے دو کیلو کیمہ لینا ہے اس کے بعد دوندھوالے سے بولنا ہے اور پھر جا کپڑا بچوں کے لیے ریڈی میٹ کپڑے خرید نہیں عید کا دن پر سو ہے مچھلی کا ہم نے فرمائش کر دی ہے دوستوں نے کہا تھا کہ مچھلی کا کباب ہونا چاہیے اب اسی غیر المغضوب ہے لئیم والدواللین مرغ کا قورما بھی ہو جائے گا سولواللہ حد اللہ حسن لامیلی دولمیولت تو اس بھی یہ ہے کسوں کو بھی بولا لیں گے سسرال کو بولا لیں گے انہیال کو بولا لیں گے اللہ حسن اکبر تو باری سے پاک نے کہا کہ جب میں نیت میں یہ کرتا ہوں پیچھے اس امام کے تو جہاں جہاں امام جائے وہاں وہاں میں بھی جاؤں مرگ گاہ دردی کی دکان پر کسائی کی دکان پر کئی سے ہاں دھا اس کے پیچھے پیچھے دولوں وہ کچھوچا سے آرے رسول آیا اللہ حد پر کہا خود بھی پہنچ گیا مجھے بھی پہنچا دیا نہ دھوڑا نہ دھوڑا آیا تو نماز وہی نماز ہے جس میں دنیا کا خیال نہ ہو اپنے مولا کے لئے رب کے لئے رب العالمین کے لئے مابود حقیقی کے لئے وہ نماز